پلس زہلکار کو دھپڑ مارنے کا واقعہ فردوس آشکوان الیکشن کمیشن میں پیش الیکشن کمیشن میں فردوس آشکوان کے خلاف پلس زہلکار کو دھپڑ مارنے کی کیس کی سمات ہوئی جس کے لئے آئی پی پی رہنما فردوس آشکوان الیکشن کمیشن میں پیش ہوئی الیکشن کمیشن نے قومیہ سبایہ سمجیوں کے اچھے نتائج جاری کرنے سے روک دیئے میمبر الیکشن کمیشن سندھ نسار دورانی اور میمبر الیکشن کمیشن بروچستان شاہ محمد جتوئی پر مشتمل بینچ نے انتقابی نتائج میں شکایات پر درخواستوں کے سمات کی میمبر الیکشن کمیشن سندھ نسار دورانی نے کہا کہ جو ہار کیا وہ جشن منا رہا ہے اور جو جیت کیا وہ دھاندری کے الزامات لگا رہا ہے ایسا رویہ کب تک چلے گا ہار اور جیت جمہوریت کا حسن ہے ہمارے ووٹرز بڑے ہیں لیکن ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے ڈائریکٹر فافن فافن کی ریپورٹ کے مطابق ملک میں کل بارہ کروڑ چیہ سٹھ لاکھ بچاس ہزار اکسو ترہاسی ووٹ ریجسٹر تھے جن میں سقوام سمجھنی کی دو سو ترہ سٹھ نشستوں پر چھ کروڑ پانچ لاکھ آٹھ ہزار دو سو بارہ ووٹ کاسٹ ہوئے اور ووٹنگ کا تناسب سنتالیس آشاریہ آٹھ فیصد رہا جبکہ گزشتہ الیکشن میں ڈرن آؤٹ باون فیصد تھا خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے حافظ نئیم کا سندہ سمجھنی کی سیٹ چھوڑنے کا اعلان ان کا کہنا تھا کاراوائی کرنے والوں نے پہلے کیامرے ہٹائے اور پھر ڈبے بھرنے شروع کیے فارم پینتالیس نہیں دیے جا رہے تھے بڑی تعدا پہ پولنگ ایجنٹس کو فارم فرہم نہیں کیے گئے تھے فارم سنتالیس نے بدترین دھاندلی کی گئی آر او کے آفیسز کو چار اطراف سے سیل کیا گیا تاکہ کوئی پرندہ بھی پر نہ مر سکے ہم حقائق کو مسلسل عوام کے سامنے لاتے رہیں گے اسلامات ہائی کورٹ کی ویب سائٹ دو روز سے بعد وکلا سائلینگ کو مشکلات کا سامنا اسلامات ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر آن لائن کاؤس لسٹ اور کیسز کی تفصیلات اپلوڈ ہوتی ہیں تاہم گزشتہ دو روز سے ہائی کورٹ کی ویب سائٹ بند ہے ویب سائٹ پر گیسز کے مختصر اور تفصیلی فیصلوں سے آگاہی ملتی ہے پردائے ترخواستوں پر اعتراضات اور مقرر ہونے کی تفصیل موجود ہوتی ہے کمزور اتحادی سے زیادہ بہتر طاقتور اپوزیشن بلاول کا اپوزیشن نیڈر بننے کا مشورہ اس دیخط شات اور تحفظات کے ساتھ حکومت کا حصہ بننے کے بجائے ہمارا اپوزیشن میں بیٹھنا بہتر ہوگا پیپلز بارٹی کی سی ای سی کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا انتخابی نتائج کے خلاص سیاسی جماعتوں کے مظاہرے اور دھرنے متعدد پی ٹی آئی کار کنان گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے اسلام آباد، روالپنڈی، لاہور، بشاپ اور کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفاتر پر مظاہری کیے گئے مظاہروں کے دوران انہیں 139 لاہور سے امیدوار شہزاد فاروق سمیت احتجاج کرنے والے کئی کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا الیکشن کمیشن امیدوار کی کامیابی کا نوٹفیکیشن کب جاری کرنے کا پاوند ہے الیکشن کمیشن قام انتخابات کے حد میں نتائج 22 فروری تک جاری کرنا ہے نوٹفیکیشن کے بعد نوم انتقب آسا ترنگین کے پاس کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت کے لیے 22 سے 25 فروری تک محلت ہوگی یعنی انہیں تین دن کے اندر کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننا ہوگا اور آلودہ درین شہروں میں لاہور سرے فہرست کراچی کا ساتھا نمبر دنیا کے آلودہ درین شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا کراچی کا ساتھا نمبر ہے ائر کالٹی انڈیکس کے مطابق آلودہ درین شہروں کی فہرست میں آج لاہور سرے فہرست رہا جہاں ائر کالٹی انڈیکس 413 ریکارڈ کیا گیا ائر کالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کا فضائی میار خطناک درجے تک مزرست صحت ہے واضح رہے کہ ایک یو آئے کے مطابق ایک سو اکاون سے دو سو انڈیکس مزر دو سو ایک سے تین سو انتہائی مزر اور تین سو ایک سے اوپر انڈیکس خطناک آلود کی قرار دیا جاتا ہے موسیقی